اس سے پہلے ایک بڑی خبر اور کریمیا سے یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے روس یہ جانکاری مل رہی ہے حملہ کرنے کے لیے کریمیا میں روس نے کر لیے بڑی تیاری روس نے کریمیا میں تینات کیے لڑاکو ہیلیکوپٹر ایک ساتھ ستر سے زیادہ آٹیک ہیلیکوپٹر دیکھے گئے ہیں اب بتائیے اس کا کیا مطلب ہے سیٹلائٹ ایمیج سے روس کی اس بڑی تیاری کا کھلاسہ ہوا ہے ایک طرف ولادی میر پوتن کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں ہونے والی لیکن ساری جنگی تیاریاں رشیا کی طرف سے کی گئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یوکرین کے راشپتی صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ رشیا کل ہی اٹیک کر سکتا ہے یوکرین کے اوپر اور آپ دیکھئے سیدھے طور پر کریمیا میں کتنی زبردست تیاری کر لی ہے رشیا نے یہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے سریش کمار گویل صاحب یہ تیاریاں جو ہیں کیا یہ سیدھے سنکیت نہیں ہے جنگی دیکھئے ایسا ہے کہ جس طرح سے یوکرین کے آس پاس طاقتوں کا جماورہ بن رہا ہے یورپ کی طرف سے بھی یو ایسے نے برابر سینک بھیجے ہیں پولنڈ میں گئے ہیں اور یہاں سے ادھر یوکرین نے بھی کہا ہے کہ ہاں اپنے سینک بھیج رہے ہیں تو اس طرح سے سینکوں کا جماورہ بنتا جا رہا ہے تو رشیہ بھی اپنے سینکوں کو تیاری کرنے سے کیوں پیچھے دے گا وہ تو پہلے ہی بول دیا ہے کہ جب تک نیٹو کا ممبر بننے کے لئے رہے گا وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ جو ہوگی لیکن بس کہ اگر سیچویشن ایسی رہی کہ رشیہ کو کوئی گارنٹی تو ضرور کسی نہ کسی حالت میں یدھو کی سمبھاونا بنی رہے گی اور اگر یدھو کی چنگاری لگی تو آگے پھیلنے کی سمبھاونا کافی زیادہ ہے کافی زیادہ رہے گی پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر